رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی آغوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار غالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غال محمد علیہ السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں دعا مغفرت کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم ادخل علا اہل القبور السرور اے اللہ قبروں میں مدفون اور بوسیدہ ہڈیوں والے مردوں کے دلوں میں مسررت کی روح پھوک دے اللہم غنی کل فقیر اے اللہ ہر فقیر کو غنی کر دے اللہم اشبع کل جایا اے اللہ ہر بھوکے کو سیر و سیراب کر دے اللہم اکسو کل عریان اے اللہ ہر ننگے کو لباس پہنا دے اللہم اغضیدین کل مدین اے اللہ ہر قرزدار کے قرض کو ادا فرما دے اللہم افرج عن کل مکروب اے اللہ ہر مزتر اور پریشان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہم رد کل غریب اے اللہ ہر بھٹکے ہوئے کو گھر پہنچا دے اللہم فک کل اسیر اے اللہ ہر اسیر کو رہائی اتا فرما اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اے اللہ تمام لوگوں کے فاسد کاموں کی اور امور کی اصلاح فرما اللہم شفی کل مریض اے اللہ مریضوں کو شفاہ اتا فرما اللہم صد فقرنا بغناک اے اللہ اپنی ذاتی تونگری اور امیری سے ہماری فقیری کا دروادہ بند کر دیں اللہم غیر سوحا لنا بحسن حالک اے اللہ ہمارے بدترین دور زندگی اور فقر و فاقہ کو اپنے حسن حال سے بدل دیں اللہم اغضی عناد دینا و اغننا من الفقر انک علا کل شی قدیر اے اللہ ہمارے تمام قرضوں کو ادا فرما اور ہمارے دامن کو دست فقر سے چھڑا کر بحق محمد و آل محمد ہم کو تونگری اتا فرما دیں ہم اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بس تو ہی ہر چیز پر قادر ہے تو ناظرین ربی آپ نے ترجمہ بھی سن لیا ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں عجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح زفر رزوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ دعا کا یہ جو کلمہ ہے کہ اے اللہ قرضدار ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے اس دعا سے کیا احساس جگایا جاہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مغز دینا کل مدین خدا یا ہر قرضدار کے قرض کو ہر مقروض کو قرض سے بریز ذمہ کر دے جو احساس جگایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کی انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ جن محروم اور نادار پر قرض کا بوجھ ہے اس سے نجات دلائیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں اس کو نجات دلائیں کہ ان کے قرض کو ادا کرنے کا انتظام خود کریں کروائیں یہ احساس جگایا جا رہا ہے کہ انسان خاص طور سے یہ ماہ رمضان میں اس دعا کی جو دعا مغفرت کی تاقید ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑی جائے ماہ رمضان جیسے میں مہینے میں مادت کے مہینے میں انسان قرض میں اگر ڈوبا ہوا ہے تو وہ عبادتوں میں لطف نہیں حاصل کر سکتا لہذا یہ احساس جگایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو انتظام کرو اس مہینے میں جو ثواب ہوتے ہیں وہ اور شاید بڑھ کے ملتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے کئی گناہ ہو جاتا ہے ہر عمل کا ہزار گناہ ثواب ہو جاتا ہے سبحان اللہ لہذا ہر انسان کے قرض کو ادا کرنے کی انسان کوشش کرنے بنی آدم آزا ہے ایک دیگر اند در آفرینش جسے ایک جوہران ہر انسان ایک انسان یعنی ایک ہی تمام انسان ایک دوسرے کا عضو ہے بے سک یعنی آفرینش اور پیدائش کے اعتبار سے جو خدا و اندعالم نے خلق کیا سب ایک ہی جوہر سے ہیں لہذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے اس کے اوپر کے دین کے دو حصے ہیں توجہ کرنا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جس سے انسان دنیا میں عمال کو انجام دے کہ آخرت کو سوارتا ہے ایک وہ حصہ ہے کہ دنیا میں انجام دیتا ہے لیکن اس کا اثر صرف ڈائریکٹ آخرت میں ہی زیادہ ملتا ہے اچھا وہ حصہ جس سے انسان دنیا میں دنیا کے میں عمال انجام دے کے فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا سواب ملے گا یعنی آخرت بنتی ہے وہ یہ حصہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے خرچ کرے جو خدا و اندعالم نے اس کو رزق اور مال آتا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے لہٰذا جو مشکلات میں لوگ گرے ہوئے ہیں قرص میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرص کو ادا کرنے کے لیے انسان اس کوشش میں رہے کہ ان کے قرص کو ادا کرائے یہ وہ حصہ ہے کہ جو مال کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت اور آقبت کو سوار سکتا ہے ظاہر ہے کہ دوسرا اسی حصے میں جوڑ سکتا ہے کہ جس طریقے سے نماز کا روزے کا اللہ کی عبادتوں کا ثواب ہے کہ زیادہ ثواب اس کا آخرت میں ملنے والا ہے انسان کو دیکھئے دنیا میں اس کے آثار ہیں لیکن اصل ثواب آخرت میں ملنے والا ہے تو یہ مال کو بھی انسان صرف اپنی ذات پر خرچ نہ کر کے دوسروں کے مدد میں لگا کر جس کو بھی اسی طریقے سے آخرت کے لیے محفوظ کر سکتا ہے ایسا انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ اپنے مال کو بھی اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا سبحان اللہ تو یہ پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں پہ کچھ قرض لگا دیا آیت کیا ہے یقیناً خداوند عالم نے جو حقوق انسان پر لازم قرار دیئے گئے وہ ایک طرح کا قرض ہے اگر انسان اس حق کو عدا نہیں کر رہا ہے تو حق کا عدا نہ کرنا یہ قرض ہے جب تک اس کی عدائیگی نہیں ہوگی انسان کو نجات ملنا ناممکن ہے محال مشکل ہے کہ جب تک اس حجات نہیں ملی حق الناس میں جو واجبی حقوق ہے اس کے وغیر نابخشش ناممکن ہے اور ایسے بھی حق ہیں جو اللہ کی دیوی نعمتوں سے انسان کو عدا کرنا ہے اپنی اللہ کی دیوی عدا کردہ نعمتوں سے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے خرچ کر کے انسان کے اپنے حق کو عدا کرنا ہے یعنی جو نعمتیں ہم نے تمہیں اپنے پاکیزہ رزق سے عدا کی ہیں جی ان پاکیزہ رزق کو تم خرچ کرو اور اس کے ذریعے سے یعنی ان بندوں پہ میرے خرچ کرو جن پہ اوپر ایک قسم کا بوجھ ہے تو اب یہ ایک قرض ہے یہ جو حق خدا واندعالم نے ہمارے اوپر لازم کر دیا کہ جسے اللہ عدا کروانا چاہتا ہے سورہ بقرہ کہ دو سو سرسٹھ نمبر آیت میں یہی ارشاد ہوتا ہے جو تم نے پاک و پاکیزہ رزق حاصل کیا ہے بعض رواح آیتوں میں جو ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے جو تم نے حاصل کیا ہے جو ہم نے عطا کیا ان میں سے تم ہمارے بندوں پر خرچ کرو یعنی معلوم با کہ واجبی حقوق کے علاوہ جو واجب ہے وہ تو ہے ہی خود خدا واندعالم نے ان جملوں سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کچھ اور حق بھی ہیں کہ جب تک ان کو عدا نہیں کرو گے ہم سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں ہم سے ہماری بارگاہ میں انعام اور اکرام حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو قرض دینے کے اثار برکتیں کیا کیا ہیں یقیناً روایتوں میں اس کے لئے ثواب بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں میں مقصر یہاں پر کچھ آیتوں کے ذریعے بیان کر دوں کہ خدا بند عالم کے ان بندوں کو جن کو جو محتاج ہیں ضرورت مند ہے ان کو قرض دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت کہ مطابق یہ قرض دیا ہوا مال کئی گناہ ہو کر انسان کو واپس ملتا ہے بڑھ جاتا ہے کتنا بڑھ جاتا ہے یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض عدا کرے روایتوں سے میں امام سے جب پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ قرض اللہ کو کیسا قرض دینے تو بتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کو جو قرض دیتا ہے خدا بند عالم اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے تو اب جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ خود فرما رہا ہے کہ کون ہے جو قرض دے جب قرض دیتا ہے قرض حسنہ تو ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں کئی گناہ اضعافن کثیرہ کتنا کئی گناہ یہاں پر نہیں بتایا کہ ایک گناہ دو گناہ دس گناہ سو گناہ نہیں اضعافن کثیرہ کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں پہلا فائدہ یہی یہ برکت ہے کہ انسان کا مال کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر انسان قرض عدا کرتا ہے تو گناہ انسان کے میڑی آتے ہیں قرض دینے سے جب لوگوں قرض دیتا ہے تو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری گناہوں کو مٹا دیتے ہیں انسان اس کے بارے میں دیکھے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تم اللہ کو قرض دو تم نے اللہ کو قرض جو دیا ہے اس کے بدلے ہم کیا ہوتا ہے جو قرض حسنہ دیا ہے ہم تمہاری برائیوں کو گناہوں کو مٹا دیں گے نابود کر دیں یعنی ختم ہو جائے گی ہے ہی نہیں اس کے بدلے نام عامل سے بالکل ہٹ جائے گی لہذا اگر اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو یعنی اللہ کے فقیر بندوں کی اگر انسان مدد کرے گا تو خدا گناہوں کو معاف کر دے گا اس سے بڑھ کے اور کیا برکت ہو سکتی ہے کتنا حبابیں انسان اگر غور کریں اسی طریقے سے خدا بند عالم اپنی مغفرت کو ایسے انسانوں کے لئے عام کر دیتا ہے خدا کی بخش خدا کی یعنی بخش دیتا ہے شکر خدا شاکر ہوتا ہے ایسے بندے کا جو قرض عدا کرتے ہیں دیکھیں ان تقرض اللہ قرض حسنن یزعف ہو لکم و یغفر لکم واللہ شکر حلیب یعنی چند گناہ اضافہ ہو جائے گا بخش بھی دے گا خدا بند عالم کہ اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ خدا بند عالم اس کو بڑھائے گا بھی تمہارے لئے تم کو بخش بھی دے گا اور اللہ تو شکور اور حلیم تو حیم بردوار اور شکر کرنا یہ اس آیت میں ہے اسی طریقے سے انسان اگر دیکھے تو خود یہ سارے کمالات فضائل جو میں نے بیان کی قرض دینے کے دنیا میں تھے یہ چوتھی آیت جو آپ کے خدمت میں حرص کرنا ہوں سورہ مضمل کے ایک آیت میں ہے کہ خدا بند عالم ان آمال کو یہ جو قرض کی صورت میں ہم نے مال کسی بندے کو خدا کے عطا کیا ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہی ہمارا عمل مجسم ہو کے جسم کی صورت میں ہمارا رفیق ہمارا ساتھی بن کر قیامت میں ہمارے لئے کام آئے گا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نیکیاں بھیجتے ہو اللہ کی خدمت یعنی نماز قائم کرتے ہو زکاة عطا کرتے ہو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے ہو تو یہ ساری نیکیاں جو تم دیتے ہو ان نیکیوں کا ثواب یہ ہے کہ خدا مند عالم کے نزدیک اس کو تم بہتر سے بہتر طریقے سے پاؤگے بہت اچھے طریقے سے پاؤگے اور یہ ساری نیکیاں تمہارے محفوظ ہو جائیں گی قیامت میں وہا اب یعنی یہ نہیں ہے کہ ثواب ملے گا یہ تجدو ہو انداللہ اللہ کے نزدیک اس کو پاؤگے یعنی جس طریقے سے تم اپنا وجود اپنے جسم سے حاضر ہو ویسے ہی یہ تمہارا عمل مجسم ہو کے تمہارے ساتھ آئے گا سبحان اللہ اور عظیم عجر ملے گا اس کے اوپر بے شک یعنی یہ فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جو میں نے بہت مختصر بیان کیا انہیں کتنی آیتیں اور روایتوں کو تو میں نے بیان بھی نہیں کیا جس میں بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو قرض دینے کا اور کسی کے قرض کو اتارنے کا اچھا وقت کس آخری حصے میں یہ بتا دیئے اگر کوئی انسان ہے مگر پھر بھی قرض نہیں دے رہا تو نقصان کیا ہے یعنی اس کا سائٹ ایفیکٹ کیا ہوگا صحیح بات صرف ایک روایت سے یہاں پر ہم جواب دینا چاہیں گے کہ خود سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احتاج علیہ اخوہ المسلم فقرض وہوا یقدر علیہ فلم یفعل حرم اللہ علیہ ریح الجنہ اگر کوئی انسان یعنی سب سے ادنا نقصان کیا ہوگا اگر انسان کے پاس مال ہے اور ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منسان کوئی تمہارا بھائی محتاج بن جائے اور اس کے بعد تم سے ضرورت ہو گئی اس کو تمہارے سامنے آکے کہتا ہے مجھے قرض دے دو درحالے کہ تم اس کو ادا کر سکتے ہو قرض دے سکتے ہو لیکن اس کے باوجود پھر اس نے انجام نہیں دیا نہیں دیا قرض ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا حرم اللہ علیہ ریل جنہ جنت کی خوشبو بھی خدا بن جال اس کے اوپر حرام قرار دے گا انسان اگر طاقت و طوانائی اور مال کے رکھتے ہوئے کسی کو قرض نہیں دے رہا ہے تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ جنت کی خوشبو سے بھی وہ دور ہو جائے گا یعنی اگر جب انسان کو خوشبو نہیں ملے گی تو خود جنت ملنے کیا سوال کیا صحیح یہ صرف ایک روایت میں نے بہین کہ انسان غور کر اس کے پر کہ کتنا خدا بن دے عالم نے ثواب رکھا ہے کہ جب خوشبو نہیں ملے گی تو اصل جنت کہا سے ملے گی جس کی کوشش اس کو حاصل کرنے میں انسان روز و شب لگا ہوا ہے ایک عمل سے انسان کے چلی جا رہی ہے آگا بہت شکریہ عادہ کرتے ہیں ناظرین حقیقت یہی ہے کہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں باتیں بیان سمر جائے گی یہ جو دعا ہم لوگ ہر روز تقریبا اسے پڑھا کرتے ہیں اس کے مفاہیم اگر ذہنوں میں محفوظ ہو گئے ہیں تو بڑی بات نہیں ہے بلکہ عملی جامعہ ہمیں پہنانا پڑے گا اس کے بعد جو جملہ اس کی تشریح اگلی روز آپ کی خدمت میں پیش کر جائے گی خدا حافظ